اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیزر ویلوگ چال چال اس آپ کا ٹھیک ٹھیک ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ سینز کچھ ایسے ہیں کہ آج ہے دن بودھ کا کل چھوٹی تھی منگل کو کل یونیورسٹی نہیں گئے تو آج جانا ہے یونیورسٹی صبح صبح اٹھا تو تیز بارش اچھی خاصی لگی ہوئی ہے کیمرہ نہیں ریکارڈ کر رہا بارش کو بٹ بارش بہت تیز تھی تو اب کلاس کا بھی ٹائم تھا نھو پچیس پہ پہلی کلاس لگنی تھی اور پورنے دس تقریبا میرے خیال سے گھاری باج گئے تھے تو اب یونیورسٹی بھی جانا ہے تو بائک پہ تو اچھا خاصا بیٹ جائیں گے اور چھوٹی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امپورڈر پریزنٹیشن تھی اور سر نے کہا تھا اس کے بعد چانس نہیں ملے گا تو بس پھر بارش ختم ہونے کے انتظار میں آگے ہیٹھے گیا بس بیٹھا ہاتھ وغیرہ گرم کیے اب سوچ رہوں کہ بارش رکے تو نکل جائیں یونیورسٹی جیسے بارش ختم ہوئی تو تیری کمپلیٹ کی بائک نکالا اور چل دیا یونیورسٹی سڑھے نو کلاس تھی اور کیا ٹائم ہو چکا ہے پہنے دس قریب قریب نو پچیس پر کلاس تھی تو یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے کلاس میں جاتے جاتے دس سے اوپر میں نے خیال سے ٹائم ہو گیا تھا تو بس پھر بائک نکالا اور چل دیا یونیورسٹی صبح صبح یہ موسم دیکھ کے ایک تو اچھا بھی لگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے اپنے وائٹ شوز کی جو ہے نا ٹینشن بھی ہو رہی تھی کیونکہ بہت ساف ستھرے شوز کیے ہوئے تھے بلکل چمک رہے تھے ان کو کہتے ہیں نا چمکیں مار رہے تھے بٹ آخر وہ کیا کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیار منائے گی آخر شوز گندے ہوئی گے بائک لگایا پارکنگ میں کیونکہ آج کل سکیورٹی گارڈ صاحب کو چینج ہے تو ان سے سلام دعا نہیں ہے گیٹ پاس بھی نہیں بنا ہوا تو وہ بائک اندر نہیں لے کے جانے دیتے اس لیے بحث سے اچھا یہ بندہ بائری پارکنگ میں لگا دے اندر کھڑی کرنی باہر کھڑی کرنی ہے ایک ہی بات ہے تو کلاس میں پہنچ کے خوشخبری ملی کہ جو نو پچیس پر کلاس لگنی تھی وہ نہیں لگی تو پھر فائک بھائی ان کا لیپ ٹاپ لی اور پریزنٹیشن کی تیاری سٹارٹ کر دی اپنے موبائل میں چارجنگ نہیں تھی کیونکہ رات سے بارش ہے تو پاکستان میں جب بارش ہو پھر لائٹ نہیں ہوتی تو موبائل کو چارجنگ پہ لگایا ساتھ ریجسٹر اٹھایا اور پریزنٹیشن کی کچھ ٹاپکس جو تھے ان کی میڈن ایڈنز بغیرہ وہ نکالی پریزنٹیشن ریڈی کی کیونکہ پریزنٹیشن کوشش کرنی ہے کہ اچھی سے اچھی دے دی جائے جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی اتنا امپیکٹ اچھا پڑے گا تو کلاس تو بھی نہیں لگی پر باہر جو ہے ٹھنڈ ہے بہت زیادہ تو بس جو ہے کلاس روم زرہ سے گھرم ہے سے بٹ پھر وہی بات ہے کہ آخر کتنی دے جو ہے کلاس میں بیٹھیں گے کیڑا آئی جاتا ہے اٹھ کے چلو جی بہر کا ایک راؤن لگا آتے ہیں تو بہر آئیج یونیورسٹی آج بہت حسین نظارے پیش کر رہی تھی تو یونیورسٹی میں تھوڑا سا اپنا وہ اس نے کیا نام لیا تھا دن کو جی پی آر جی پی آر کیا اب آپ اگر کوئی کسی نے سنا لفظ تو مجھے پوچھنا کامنٹ میں کہ ویٹھ اس جی پی آر میں آپ کو بتاؤں گا جی پی آر کیا ہوتا ہے تو بہر گئے یونیورسٹی سے راؤنڈ وغیرہ اپنا لگا کے ٹائم ہو گیا تھا اس کلاس کا جس میں پریزنٹیشن دینی تھی اور آج مزے کی بات یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم تھا ملٹی میڈیا پر پریزنٹیشن دینے کا یونیورسٹی میں سکول لائف میں ایک بار دی تھی کالج میں پھر کبھی بھی نہیں دی تو قسمت ہماری اچھی کے بری تھی ملٹی میڈیا بھی خراب تھا پریزنٹیشن ابھی میری حالہ بس ختم ہی ہوئی تھی کہ مجھے گھر سے کال آئی کہ آج والدہ کی طبیعت اچانک سے کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے تو بس پریزنٹیشن جیسے ختم ہوئی میں کلاس سے باغا باغا گھر پہنچا گھر سے والدہ کو لے کے آگے اپٹر باؤد اسپیٹل کیونکہ طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی تو سارا دن جو ہے نا اپٹر باؤد اسپیٹل میں گزرا اپٹر باؤد میں کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس تیسرے ڈاکٹر کے پاس آج سارا دن بس ادھر ادھر ہوتے ہوئی گزرا اور اپٹر باؤد کی تو سوخات مشہور ہے کہ اپٹر باؤد انٹری وقت نہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اچھے خاصے چالان کے ساتھ اس بار پانچ سو بیس روپے کا چالان بھرنا پڑا تو اسی چکر میں آج سارا دن ادھر ہسپیٹل میں ہی گزرا سارا دن ادھر ہی بس کبھی ایک ہسپیٹل کبھی دوسرے ہسپیٹل اوپر سے بارش کہیں نہ کھڑے ہو سکتا ہے بندہ نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے تو اسی چکر میں بس سارا دن انتظار کرتے کرتے آخر سکار فائنل ہسپیٹل سے دوائیاں بغیرہ لی چل دیئے گھر کو تو سارا دن اپٹر باؤد میں گزارا تو اچھے خاصی بھوک لگی تھی مجھے بھی اور بھائی کو بھی تو سوچا کچھ کھانا ویرہ کھا لیتے ہیں ہم ہی لوگوں کو گھاڑی نہیں دیا کیونکہ ہمیں کسی بھی اتغراف تھی وہ اتر نہیں سکتی تھی گھاڑی سے کھانا کھایا اور نکل دیئے گھر کو جیسے ہی بس اپنا سفر سٹارٹ کیا اور بارش نے کہا آج تو پھر میری بار اور اسی دوران سنو فال بھی الکی الکی سٹارٹ ہو گئی کوئی شیشے میں اشیو تھا شاید اس پر گھنڈا کپڑا اپلائی ہوا تھا یا کیا تھا اس شیشے نے اتنا پریشان کیا اس شیشے سے باپ ہی نہ جائے اپنے سارے طریقے ازمال لیے باپ درائیور سائیڈ والی تر سے باپ نہ ختم ہو لگتا ہے چھوٹے کزن نے کوئی گھنڈا کپڑا استعمال کیا باپ نہیں ختم ہو رہی تھی تو صاف کپڑا صرف ایک موجود جو تھی وہ میری اپنی شارٹی تھی ٹی شیٹ اتاری کزن کو بولا میں نے کہا جاؤ تم ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ لے کر رہا ہو ایک ٹریک ازماتے ہیں اس پر تو وہ گیا اس نے ٹوٹھ پیسٹ لے کر آیا ٹوٹھ پیسٹ اپلائی کی ونڈ سکرین پر اندر والی سائیڈ سے کیونکہ اندر باپ جو ہے بہت زیادہ صرف ڈرائیور سائیڈ پر آ رہی تھی بغائی دوسری سائیڈ بلکلیر تھی دوسری سائیڈ کا ہم نے کہا کرنا اپنی سائیڈ کلیر چاہیی کیونکہ گھاڑی چلانی تھی تو اس سے کچھ گزارا ہوا بس پھر اللہ کا نام لے کے آستہ آستہ نکلے پیٹرول ڈلوایا کیونکہ چاہتے ہوئے نہیں ڈلوایا تھا گھاڑی میں تھا کافی سارا پیٹرول تو پیٹرول ڈلوایا اللہ کا نام لے کے گھر پہنچ گئے تو یہ تھے آج کے کچھ چینز تو تب تک پھر آئے رات کو گھاڑی کھڑی کی اور ریپور میں بھی بارش ریپور میں بھی کھلی بارش لگی ہوئی تھی بھاگتے بھاگتے گھاڑی کھڑی کی اور بھاگے بھاگے پہنچے گھر تو یہ آج کا ویلوگ ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں اللہ حافظ